السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم اپنے اس ویڈیو لیکچر میں برانچ اکاؤنٹ کے قویسٹ 14 کو سالف کریں گے یہ آپ کے سامنے آپ کی کتاب سے ہے قویسٹ نمبر 14 ہم اس کو پہلے ریڈ کر لیتے ہیں اس میں لکھا ہے امرچنٹ آف میرپور حضر برانچ اٹھ مزفر آباد which he charges out the goods at cost plus 25% جو بھی گرس ہم بھیجیں گے ہم اس میں 25% پڑی ایڈ کر کے بھیجیں گے پسٹ نمبر سیون سے آن ورڈ ابھی تک جو آپ کے سامنے آئے ہیں یہ سارے کے سارے انوائس پرائس والے سوال ہیں تو کبھی وہ 20% تھا کبھی 10% تھا کبھی 15% تھا اب یہ 25% ہے دی مزفر آباد برانچ keeps its own sale ledger and transmits all cash received to the head office everyday دیلی جو cash collection ہوتی ہے اس ارکاونٹر پر یہ ساری کے ساری ہم head office کے ارکاونٹ میں transfer کر دیا کرتے ہیں all expenses are paid from this اور جو بھی برانچ کا expense آئے گا یہ head office اس کو الگ سے پی کرے گا خود سے پی کرے گا the transactions for the branch were as follows یہ برانچ کی کچھ رہا ہے stock on 1st january 2017 یہ مارا opening stock ہے branch میں ہم debit میں ریکارڈ کرتے ہیں debtors on 1st january opening stock ہے debtor کا branch میں debit میں ریکارڈ کرتے ہیں petty cash بھی opening ہے date سے ظاہر ہے یہ بھی ہم برانچ میں debit میں ریکارڈ کریں گے cats credit میں ریکارڈ کیا کریں good sent to branch debit میں ریکارڈ کرتے ہیں collection on ledger cash receive from debtors یہ ہم branch account میں create set پہ ریکارڈ کریں گے goods return to head office یہ goods return branch ہے یہ goods sent میں اسے اب minus بھی کر سکتے ہیں branch debit میں جا کے اور یا پھر آپ اس کو branch account میں create set پہ ریکارڈ کریں ہم بسے اس کو branch میں create set پہ ریکارڈ کرتے ہیں pay debts ہیں allowances to customers ہیں return یہ تینوں debtor کے account ہیں یہ برانچ میں ریکارڈ نہیں ہوا کرتے اگر debtor کا اکاؤنٹ بنے گا ہم اس کو وہاں جا کے ریکارڈ کریں sorry check sent to branch for expenses obviously rent, wages, salary and other expenses debit میں ریکارڈ کریں اس کے پاس stock on 31st December 2017 debtor on 31st December 2017 اب یہاں debtor کا accounting بنے گا کیونکہ debtor کا opening balance بھی ہے debtor سے cash receive کیا وہ بھی ہے debtor کا ending balance بھی ہے petty cash بیلنس ہمارے پاس 125,000 25 روپے ماری miscellaneous income ہم نے رسیب کی تھی یہ ہمیں ڈیٹر دیا گیا ہے اور یاد رہے کہ یہ question paper میں آ چکا ہے خوڑی سی values کا فرق تھا شاید ایک یا دو value کا فرق تھا جیسے ہمارے 15 question mind up ہوں گے بعد past papers solve کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو چار سے پانچ جو ہے سال کے past papers چار یا پانچ برانچ کے یہاں پہ آپ آپ کو idea ہو جائے گا کہ کس level کا question ہمارے papers میں تو لکھائی اس کی requirement میں prepare the branch trading and branch account for the year ending 31st December 2020 ہم نے trading and profit and loss accounts بنانا ہے اور ہم نے branch account بنانا ہے چلے آئی ہم اس کو solve کر لیتے ہیں تو جی students ہم اس کو solve کر لیتے ہیں اس کی دو requirement ہیں trading and profit and loss accounts یہ اس کا format ہے اور branch account یہ اس کا format ہے question کے according تو اس نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ آپ trading and profit and loss account بنائیں اور then branch account بنائیں یہاں پہ اپنی آسانی کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے یعنی میرے لیے بڑا آسان ہے آپ کو سمجھانا کہ پہلے میں یہاں بنا ہوں branch account وہ اس لیے کہ ہم already branch account پہلے سے بنا رہے ہیں یہ کوئی نئی بات مارے لیے نئی ہے تو بہت سی باتیں آپ کو سمجھانا میرے لیے آسان ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ ری راؤٹ کر لیا ہے ہم اب یہاں پہ اس کی recording start کر دیتے ہیں balances brought down stock ہے اس کے بعد debtors ہیں اس کے بعد پیٹی کیش ہے تو ہمارا جو stock ہے وہ گیرہ ہزار ہے ہمارا debtor کا balance ہے ہمارا پیٹی کیش کا balance ہے goods sent to branch ہم یہاں پہ record کریں گے 20,000 سے اور cash sent for expenses spelling stick اس طرح سے جو ہم نے cash بھیج ہے expense کے لیے اس میں wages کے لیے cash بھیج ہے ہم نے اور ہم نے salary and others کے لیے cash بھیج ہے یہ ہمارے پاس جو اور ایک ہمارے پاس rent کے لیے cash ہے rent تو دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ rent کے لیے ہمارے پاس 600 ہے یہاں پہ salary and wages کے لیے ہمارے پاس wages کے لیے 200 ہے یہاں ترتیب ڈسٹرب ہوگی میرے پاس اور salary and others کے لیے میرے پاس غالباً 900 ہے ہاں 900 میرے پاس یہاں پہ ہے اس کے ہم بعد یہاں پہ ending balance record کرتے ہیں وہ یہاں پہ available نہیں ہیں ہم یہاں پہ record کریں گے cash receive from branch جس میں ہمارے پاس cash sales اور cash from debtors میں اس لیے جلدی یہاں پہ لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس طرح کا جو branch account ہم پہلے بنا چکے ہیں تو جیسے ہم یہاں پہ pick and drop جو ہماری values ہیں ہم وہاں سے question کے درست pick کر کے یہاں drop کری جا رہے ہیں اس کے ہم بعد یہاں پہ لکھا کرتے ہیں returns returns from branch یہ غالباً میرے پاس 300 گئی ہیں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ returns مارے پاس returns کے بعد ہم یہاں پہ record کرتے ہیں closing balances balances carried down ہمارے پاس جو balance ہیں وہ مارے پاس ایک stock کا balance ہے یہ آگے ہمارا stock کا balance ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک ہمارے پاس یہاں پہ debtor کا balance ہے اور ایک ہمارے پاس petty cash کا balance ہے stock ہمارے پاس 13000 debtor 2000 ہمارے پاس petty cash کا balance ہے stock کتنا مارے پاس 13000 ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پہ debtors مارے پاس 2000 کے ہیں اور 125 جو ہمارے پاس یہ petty cash کا balance ہے یہاں پہ تمام accounts کی recording ہو گئی ہے اب ہم یہاں پہ جو ہے اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو ہم یہاں پہ close کر لیتے ہیں تو close سے پہلے یہ stock account ہے اس میں بھی invoice یعنی کہ loading ہے اس کے اندر بھی loading ہے اس کو بھی unload کرنا ہے یہ ہمارا stock ہے اس کو ہم نے unload کرنا ہے اور returns from branch اس کو بھی ہم نے یہاں پہ unload کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی unloading unloading start کر لیتے ہیں تو اتنا area کافی ہے ہم یہاں پہ working start کرتے ہیں working اس کو board start کر دیتے ہیں یہ ماری پہلی working ہے جناب تو loading on opening stock اب دیکھیں ہمارا فارمولا ہے invoice is equal to cost plus profit تو اب یہاں پہ opening stock کی جو cost ہے یہ مارے پاس ہے گیارہ ہزار cost ہم نے calculate کرنی ہے جو profit کا rate ہے یہ مارے پاس ہے 25% question کے top پہ لکھا ہوا ہے 25% of cost جب بھی cost plus 25% کہے تو cost plus cost کا 25% ہم اس کو solve کر لیتے ہیں یہ جو حصہ ہے اس کا مطلب .25 ہے .25 cost اب اس کے بعد یہ جو area ہے اس کو اگر آپ جو ہے solve کریں گے تو جو simple cost وہاں پہ 1 ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا 1.25 of sorry 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 25 of cost اب اگر یہاں پہ آپ نے cost calculate کرنی ہے تو کو دس ہزار کو ڈیوائیڈ کرنا پڑے گا 1.25 کے ساتھ تو یہاں جو آپ کی cost ہے is equal to is equal to اس طرح کرتا ہوں یہاں پہلے میں سے find out کر کے نا پھر وہاں لکھ دوں گا دس ہزار کو اگر آپ calculator بھی ڈیوائیڈ کریں گے 1.25 کے ساتھ یہاں آٹھ ہزار یہاں جو آپ کی cost ہے وہ آئے گی ہمارے پاس کتنی بھلا آٹھ ہزار اب یہاں جو آپ نے loading نکالنی ہے loading یا پھر میں سے کہتے ہیں profit included جو profit شامل ہے وہ آپ invoice میں سے post کو منس کر دیتے ہیں اب یہاں بات چل رہی ہے opening stock opening stock کی جو invoice ہمارے پاس ڈیارہ ہزار ہے جو opening stock کی cost ہے وہ ہمارے پاس آٹھ ہزار ہے تو اس طرح سے جو ہے اس کا جو ہے 25% تھا یہاں پہ ہمارے پاس تو ڈیارہ ہزار کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا تھا 1.25 کے ساتھ سوری یہ mistake ہوگی یہ تو ڈیارہ ہزار تھا ڈیارہ ہزار کو میں نے ڈیوائیڈ کیا 1.25 کے ساتھ یہ آگیا ایٹی ایٹ ہنڈرڈ تو یہاں پہ یہ ذرا mistake آپ نہیں کرنی میری mistake مسئلہ کوئی نہیں ہے مطلب میرے کون سے یہاں پر پیپر ہونے ہیں آپ ذرا دھیان سے کام کیجئے گا یہاں پہ آگیا میرے پاس ایٹی ایٹ ہنڈرڈ اگر آپ اس بارے حصے کو solve کریں گے یعنی کہ گیارہ ہزار میں سے آٹھ ہزار آٹھ سو منس کریں گے تو غالباً یہاں پہ آئے گا روپیس ٹوینٹی ٹو ہنڈرڈ یہ جو لوڈنگ ہے یہ ہم نے جا کے یہاں پہ ریکارڈنگ کرنی ہے لوڈنگ آن اوپننگ سٹاک یہ آگیا 22 روپیہ یہاں میں اس کے آگے ورکنگ کا ریفرنس لکھوں گا یہ ورکنگ نمبر ون میرے پاس ہے اس کے بعد گوڈ سینٹ کی باری آگی میں یہاں لکھوں گا لوڈنگ آن گوڈ سینٹ تو ہم یہاں پہ ورکنگ کا ریفرنس دیں گے ورکنگ نمبر ٹو یہاں پہ اس طرح ہم کر لیتے ہیں کہ ورکنگ وہی بجائے سارا پروسیجر اڈاپ کرنے کے یہاں میں ایک لائن لگا لوں تاکہ تھوڑا سا جو ہے میرے لئے جگہ بن جائے اس طرح سے کر لیتے ہیں تو اس کو دوسرا ساتھ ملا لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کو تھوڑا سا وائڈ کل آئے اس طرح سے چلے اب یہ ہمارے پاس آگی یہاں پہ ورکنگ نمبر ٹو ہم اب یہاں پہ نکالیں گے لوڈنگ آن گوڈز سینٹ نیٹ گوڈ سینٹ ہم یہاں پہلے گوڈ سینٹ کو نیٹ کریں گے نیٹ کیسے کرتے ہیں ہم یہ پہلے کام کرتے رہے ہیں جو ہمارے پاس نیٹ گوڈ سینٹ ہیں ایکول ٹو گوڈ سینٹ مائنس ریڈنز 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 فرم برانچ تو اگر اس کو یہاں پہ آپ سالو کرتے ہیں اس قویڈ سینٹ کے مطابق جو میں نے گوڈ سینٹ کی ہیں وہ ہیں یہاں پہ ٹوینٹی تھاؤزنٹ اور جو میری یہاں پہ ریڈنز ہیں وہ یہاں پہ ہیں ٹھری ہنڈڈ کی اگر اس کو سالو کریں گے آپ لوگ کو یعنی بیس ہزار سے تھری ہنڈڈ لیس کریں گے یہ آئے گا نانٹین تھاؤزنٹ سیون ہنڈڈ اب یہاں جو لوڈنگ ہے وہ آپ نے انیس ہزار سات سو میں سے ایجسٹ کرنی ہے اب اس کا فارمولا کیا ہے انوائس ایس ایکول ٹو کاؤسٹ پلس پروفٹ اب دیکھیں اب یہاں بات ہو رہی ہے نیٹ گوڈ سینٹ کی جو نیٹ گوڈ سینٹ ہیں ریڈنز آپ نے جسٹ کر دی نا ریڈن کی الگ سے آپ کو ریڈن جو ہے لوڈنگ ریکارڈ نہیں کرنی پڑے گی ہمارا ٹائم وہاں سے سیو ہو جائے گا ہماری جو ہماری کاؤسٹ ہے وہ آئی انیس ہزار سات سو رویہ جو پر ہم نے کیلکولیٹ کی تھی تو بہرحال ہم اس کو بھی ایسے نہیں کرتے اس کو ابھی یہاں پہ بلکہ ایک اور کام کرتے ہیں ہم نے اتنا کام کیوں کرنا بلا اس سارا اس کو ختم کرتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ ڈیریکٹ ہم یہاں بھی آ جاتے ہیں کوسٹ ہم نکال لیتے ہیں ڈیریکٹ 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 تو یہاں ہم نکالیں گے لوڈنگ آہ یا پھر اس کو کہتے ہیں پروفٹ انکلوڈڈ آن گوڈ سینٹ اس کا فارمولا کیا تھا اس کا جناب اسی کے ہم آگے فارمولا اس کا لکھ دیتے ہیں اس کا فارمولا تھا انوائس لس کوسٹ تو یہاں جو ہماری انوائس ہے یہ ہے انیس ہزار ساتسو اور جو ہم نے یہاں پہ کوسٹ کلکولیٹ کی ہے یہ پندرہ ہزار ساتسو ساٹھ روپے ہے اب یہاں پہ آپ نے اگر انیس ہزار ساتسو میں سے لس کریں گے پندرہ ہزار ساتسو ساٹھ یہاں میں ایکسل میں لگاتا ہوں فارمولا یہ آگیا انتالیس چالیس تری نائن فور زیرو ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اس کو سالو کریں گے انیس ساتسو میں سے یہ لس کریں گے تو آپ کا جواب آئے گا تری نائن فور زیرو اس کو یہاں سے میرا ریموو کر دیتا ہوں اور اس کو یہاں بھی میں اس طرح سے ہائلائٹ کر دیتا ہوں تو یہاں جا کے ریکارڈ کر دیں گے تری نائن فور زیرو یہ ریکارڈ ہو گیا اس کے بعد اب یہاں ہماری باری آ جاتی ہے اس طرف سے جو ہے سٹاک کی کلوزنگ سٹاک کی یہ ہماری ہے ورکنگ نمبر 3 لوڈنگ آن کلوزنگ سٹاک مولد اس نے کر دیتے ہیں ڈائریکٹ ہم اس کی کوسٹ نکال لیتے ہیں کوسٹ اس ایکول ٹو ہمارا جو اینڈنگ سٹاک ہے یہ یہاں پہ تھرٹین تھاؤزنڈ ہے ڈیوائڈ کریں گے ون پنڈ ٹو فائب تو کوسٹ اس ایکول ٹو روپیس کتنا آئے گا یہاں پہ نہ یہاں پہ الگ کرتے ہیں اسے کلکولیٹ تھرٹین تھاؤزنڈ کو یہ تھرٹین تھاؤزنڈ کو ڈیوائڈ کریں گے ون پوائنٹ ٹو فائب کے ساتھ یا کہہ دس ہزار چار سو آ گیا یہاں جو آپ کی کوسٹ آئے گی یہاں پہ وہ آئے گی دس ہزار چار سو رپیہ اور یہاں پہ ہم نکالیں گے لوڈنگ یا پھر پروفٹ پروفٹ انگلوڈڈ آن پروزنگ سٹوک اس کا فارمولا ہے جناب اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کا فارمولا ہے اس کا فارمولا کیا تھا انوائس مائنس کوسٹ اچھا اگر یہاں پہ اس کو سالو کریں آپ تو ہمارا جو کلوزنگ سٹوک ہے اس کی انوائس ہے تھرٹین تھاؤزنڈ ہمارے ایک قیسن میں لکھی ہوئی ہے پوسٹ ہم نے اب اس کی کیلکلیٹ کی ہے ٹین تھاؤزنڈ فور ہنڈر اس کو اب اپنے سالو کرنا ہے یعنی آپ نے آپ نے ٹھرٹین تھاؤزنڈ سے مائنس مائنس کرنا ہے ٹین تھاؤزنڈ فور ہنڈر تو آپ کا جواب یہاں پہ کتنا آئے گا ٹوینٹی سکس ہنڈر یعنی یہاں پہ یہاں پہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں جو آپ کا جواب آئے گا اس کو لیس کر کے یہ آئے گا ٹوینٹی سکس ہنڈر تو یہ آگی لوڈنگ ہماری اس کو یہاں پہ اس طرح ریکارڈ کر لیتے ہیں یہ ریز کر دوں یہاں سے جس کلکلیشن تھی جو آپ نے کلکلیٹر سے کرنی ہے ہم یہاں لکھیں گے لوڈنگ آن کلوزنگ سٹاک اس کے آگے ہم ورکنگ کا جو ریفرنس ہے وہ دیتے ہیں یہ ہماری ورکنگ نمبر 3 ہے اور یہ آگیا یہاں ہمارے بس ٹوینٹی سکس ہنڈر اب لاسٹ پہ سب کو پتا ہے کہ ہمیں اس کی کلوزنگ کرنی ہے کوئسن کا سلوشن فائنڈ آڈ کرنا ہے کہ ہمیں پروفٹ ہوا ہے کہ لوس ہم بلے کریں گے اس کی انکم سائیڈ یعنی کریٹ سائیڈ کو کریں گے ٹوٹل یہاں دیکھیں گے یہاں پہ آگیا پنتالیس دو سو پندرہ تو یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں جناب کے کس سیڈ کا ٹوٹل زیادہ ہے تو وہ ہی زیادہ ہے پنتالیس دو سو پندرہ اب یہاں مارا پروفٹ آئے گا ہم بھی یہاں پہ لکھیں گے پروفٹ اینڈ لوس اکاؤنٹ یہ کیسے نکالیں گے پنتالیس دو سو پندرہ میں اسی آپ مائنس کر دیتے ہیں اوپر والی ساری ویلیوز یہ تو آپ کو ایڈیا ہے کہ اگر پروفٹ کیسے نکالنا ہے یہ آگیا میرے پاس نو ہزار سات سو پندرہ روپے اچھا یہ مارا بن گیا برانچ اکاؤنٹ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے سارا کم آپ کر چکے ہیں اچھا اب ہم یہاں بنائیں گے اس کا ٹریڈنگ اینڈ لوس اکاؤنٹ ہم یہاں پر پہلے برانچ کا ڈیٹر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں تو وہ ہم کریں گے ڈسکس کہ ہم نے یہاں پر کیوں بنایا ہے اگر تو خالی برانچ اکاؤنٹ ہی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی تو پھر برانچ کا ڈیٹر اکاؤنٹ نہ بنتا لیکن یہاں چونکہ خالی ہماری برانچ اکاؤنٹ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے یہاں پہ ہم نے برانچ کا ٹریڈنگ اینڈ پروفٹان لوس اکاؤنٹ بھی بنانا ہے تو ہم اب یہاں پہ ریکوارڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں یہاں بناتے ہیں برانچ کا ڈیٹر اکاؤنٹ یہاں لکھتے ہیں یہ ہماری ورکنگ نمبر آگی فور ہم بھی یہاں لکھیں گے برانچ ڈیٹر اکاؤنٹ اکاؤنٹ تو اس کو میں نے بورڈ کر دیا یہاں پہ سکس یہاں بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو میں یہاں در مرز کر کے اس کو ہمارے ڈرائگ کر لیتا ہوں کپی اینڈ پیسٹ چلیں اس کو یہاں پہ میں اثر کرتا ہوں کہ کنٹرول ون پرس کر کے یہاں میں لائنیں لگا دوں درمیان میں ایک ٹاپ پہ یہ میرے پاس آگیا اس کو میں مزید نیچے ڈرائگ کر لیتا ہوں یہ ہو گیا یہ جو ٹاپ رو ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید ذرا بہتر کر لوں برانچ جو ڈیٹر ہے اس کو میں درمیان میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ لیکھیں گے روپیز اینڈ روپیز اس کو میں یہاں پہ کر دیا سینٹرلائز اب یہاں پہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں جو ہمارے پاس اپننگ بیلنس ہے یہ سارے جو ہے وہ سینٹرلائز ہیں اس کو لیفٹ آلائن کر دیتے ہیں یہاں بھی ہم اس کو لیفٹ آلائن کر دیتے ہیں اچھا جو ڈیٹر کا اپننگ بیلنس تھا یہ ہمارے پاس تھا 100 اس کے بعد جو ہمارے پاس جو اس نے ڈیٹر کوسٹن میں دیا ہوا ہے ہم بس وہ ریکارڈ کرتے ہیں ایک تو ہم نے جو کیش ریسید کیا ڈیٹر سے وہ دیا ہوا ہے اب اس کی انٹری پاس ہوتی ہے کیش اکاؤنٹ ڈیبیٹ اور ڈیٹرز کریڈٹ یہی وجہ ہے کہ ہم انٹری پاس کرتے ہیں کریٹ سیڈ پہ اس کے علاوہ جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں ہر ویڈیو کے اندر آپ کو نوٹس مل مل گئے تھے اگر آپ نے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوں تو ہر ایک ہی ڈسکرپشن میں نوٹس مل گئے تھے اچھا اس کے بعد ہم نے جو ڈیٹر اکاؤنٹ سے جو ملا ہے ہمارے پاس کیا کیا ہے اس میں روٹنز بھی ہیں ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ ڈالاوڈ ہے کہاں پہ چلا گیا ہمارا کوئسن یہ تھوڑا سا دور چلا گیا ہاں یہاں دکھتے ہیں ہم یہاں پہ اب لکھتے ہیں ہم نے کیش ریسیو کیا ٹوئنٹی ون تھاؤزنڈ کا اچھا ہمارے جو بیڈرز ہیں وہ کتنے ہیں ہمارے پاس ہمارے بیڈرز تھری ہنڈرڈ کے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے ایلانسٹو کسٹمرز یہ ہے دو سو پچاس روپے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہے ریٹنز انورڈ انورڈز یہ ہیں فائیب ہنڈرڈ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹر کا بیڈرنس ہے کیریڈ ڈاؤن یہ کہاں پہ یہ ہے میرے پاس ٹو تھاؤزنڈ اس کے بعد ہم اسے کلوزنگ کر دیں گے یہاں بھی کلوزنگ لائن اور یہاں بھی کلوزنگ لائن اب یہ وہاں ٹوٹل زیادہ ہے ٹھیک ہے چوبیزار پچاس یہاں بھی آگئے چوبیزار پچاس یہاں ایک ڈیفرنس آئے گا چوبیزار پچاس میں سے مائنس کر دیا ون ہنڈر یا اگرہ تئیس نو سب چاس پہ یہ کس بات کا ہے یہ اصل میں ہماری کریڈٹ سیلز ہے آگے بریکٹ میں لکھ دیں بی ڈاٹ ایف بیلنسنگ فگر یعنی یہ جو ویلیو ہے یہ آپ نے اس ڈیٹر کو بیلنس کر کے کلکولیٹ کی ہے یہ جو کریڈ سیل ہے اصل میں اس کو آپ ٹریڈنگ اکاونٹ میں ریکارڈ کیا کرتے ہیں یہ وجہ ہے ہمیں یہاں پہ اسے جو ہے وہ کلکولیٹ کرنا پڑا ہے ہم اب یہاں پہ برانچ کے ٹریڈنگ اینڈ پروفرن لوز اکاونٹ میں ریکارڈنگ کرتے ہیں پہلے ہم یہاں پہ سیل کو لکھا کرتے ہیں سیلز ہمارے اس کوئسن کے اندر سیل دو طرح کی ہے کیش سیلز بھی ہے اور کریڈ سیل بھی ہے تو ہم جائے لکھیں گے سیلز اب سیل میں ہمارے پاس ایک تو کیش سیلز ہے دوسری ہمارے پاس کریڈ سیلز ہے کریڈ سیل مارے کوئسن کے اندر ہے چھبی سو پچاس روپے اور جو کریڈ سیل ہم نے ابھی یہاں پہ کی ہے کلپلیٹ ورکنگ نمبر فور اس کے آگے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ورکنگ نمبر فور یہ ہے تئیس ہزار نو سو پچاس تئیس نو سو پچاس اگر ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن لگائیں اور ٹوٹل سیلز فائنڈ اور کرنا چاہیں تو یہ آگے ہماری ٹوٹل سیلز تو ان دونوں کو سم کریں گے یہاں آگا چھبیس ہزار چھے سو رپیا اس میں سے ہم ہم ریٹرن کو لیس کر دیں گے بھئی کون سی ریٹرن لیس کریں گے لیس کریں گے سیلز ریٹرن ریٹرن ان ورڈز یہ ہمارے پاس غالباً فائیو انڈڈ ہیں تو اگر آپ نے چھبیس ہزار چھے سو میں سے لیس کیا پانچ سو رپیا اوٹر کولو میں آئے گا ہمارے پاس چھبیس ہزار ایک سو رپیا ہے ہم اس کے بعد ریکارڈ کریں گے کلوزنگ سٹاک یہ ہمارے پاس ہے تھرٹین تھاؤزنڈ اچھا اب اس میں سے یہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتانی تھی ہم اس میں سے لیس کریں گے اس کی لوڈنگ اور اس کو ہم ریزر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنی ہمارے پاس نکلی تھی یہاں پہ اس کے اپوزٹ میں یہ چھبیس ہوا آیا تھا ہمارے پاس چھبیس ہوا یہاں سے لیس کر کے ریکارڈ کرنا ہے کسٹ کا ڈیٹا ہے تو اسے کسٹ پہ ہی ریکارڈ ہونا چاہیے تو یہاں پہ آ گیا ہمارے پاس دہزار چار سو رپیا یہ بات یہاں مجھے اسم جانا آپ کے لئے آسان ہے ہم نے تیرہ 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 ریکارڈ کیا ہے کردٹ سیڈ پہ اینڈنگ سٹک کا اور یہاں پہ ہم نے اس کے اپوزٹ یہاں ریکارڈ کی اس کی لوڈنگ یہاں اس کو لیس کر کے ریکارڈ کریں گے اب یہاں تیماری ہے ہم یہاں پہ ریکارڈ کریں گے آپننگ سٹک غالبا rikt casino پہ ہے اب یہاں سے ہم لیس کریں گے اس کی لوڈنگ یہ نکال لی تھی ہم نے بائیسو رپیا 2020 اس کو یہاں پہ ایک چھوٹی سی لائن لگائیں گے یہاں یہاں جا کے گیارہ ہزار سے مائنس کریں گے یہاں بھی آئے گا آٹھ ہزار آٹھ سو روپیا اس کے بعد ہم یہاں ریکارڈ کریں گے گوڈ سینٹ ٹو برانچ یہ تھی ہماری بیز آرپے کی اس میں سے پہلے لیس کریں گے لیس ریٹنز یہ ریٹنز ہیں ریٹنز برانچ یہ ہیڈ آفیس یہ تین سو تھی غالباً اندر دیکھ رہتے ہیں یہ ہمارے پاس تین سو روپیا تھا ان کا اگر یہاں پہ آپ تین سو لیس کریں گے تو آپ کو یاد ہوگا انیس سا سو آیا تھا ہمارے پاس اب ہم یہاں سے لیس کریں گے لوڈنگ اس کی لوڈنگ ماری بنی تھی تری نائن فور زیرو جس کی لوڈنگ ہے اس میں سے مائنس کریں گے ادھر جا کے اپوزیٹ میں ریکارڈ نہیں کریں گے تو یہاں پہ لگاتے ہیں فارمولا لیس کریں گے اس کو یہ آئے گا پندرہ سات سو ساٹھ اس کے بعد اب ہم سوال پڑھ لیتے ہیں ہمارا جو ایک ہی پوری قویسن کے اندر ڈائریکٹ ایکسپینس ہے اور وہ ہے ویجز ویجز کی اماؤنٹ مارے قویسن کے اندر ہے یہاں پہ 200 یہ مارا برانچ کا جو ہے وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹ ہے ادھر سے بھی ہم کلوزنگ لائن لگا دیں گے اور ہم یہاں پر بھی کلوزنگ لائن ڈراؤ کر دیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کریڈ سیڈ کا ٹریڈ زیادہ ہے یا ڈائبٹ کا چونکہ برانچ کا پروفٹ آیا ہے تو یہاں پہ گروس پروفٹ آئے گا ہم یہاں پہ سام کرتے ہیں انکم سائیڈ پہ تو انکم کا جو سام آ گیا چھتیس پانسو یہاں بھی ریکارڈ کریں گے چھتیس پانسو گروس پروفٹ یہاں پہ آئے گا اور گروس پروفٹ نکالنا آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے کریڈ ڈاؤن پہ کیسے نکالیں گے ٹوٹل انکم میں سے آپ لیس کر دیتے ہیں اوپر کی ساری ویلیوز یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ گروس پروفٹ آ گیا گیارہ ہزار سات سو چالیس روپے اب اس نے ادھر ٹرانسفر ہونا ہے ہم یہاں لکھیں گے گروس پروفٹ بروٹ آ سوری ڈاؤن یہ آ گیا گیارہ ہزار سات سو چالیس روپے ہم اب سوال پڑیں گے جو جو وہاں پہ آپ کو انکم اکسپینس نظر آئیں گے ریکارڈ کر لیں گے ہمارے پاس ایک تو بیڈرٹس ہیں دیکھ لیں گے کوشن کے اندر ہمارے پاس بیڈرٹس بھی ہیں ہمارے کتنے بیڈرز تھے وہ تین سو روپے تھے مارے پاس اس کے بعد مارے پاس جو ہیں وہ آلاؤنسس ٹو کسٹمرز ہیں وہ مارے پاس ہیں دو سو پچاس روپے اس کے بعد رینٹ ہے رینٹ ہمارے پاس ہے سکس ہنڈرڈ اور رینٹ کے بعد مارے پاس سیلری اینٹ ایڈر ایکسپینسز ہیں وہ ہمارے پاس ہیں جناب کتنے بلا سیلری ایکسپینس یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا یہ سمینا یہ پیٹی کیش کے ساتھ اس کی جسمنٹ کرنی پڑتی ہے آپ دیکھ لیں ہمارا جو اوپننگ پیٹی کیش ہے وہ سو روپیا تھا اور جو ایکسپینس کے لیے وہ نو سو روپیا ہزار روپیا اور اینڈنگ بیلنس جو مارے پاس ہے وہ بھی سو روپیا تو یہ نو سو بنتا ہے ہمارے پاس اس کو میسے بھی کر سکتے ہیں اوپننگ اوپننگ بیلنس ہے وہ مارے پاس ون ہنڈرڈ ہے تو اس کے بعد کیش سینٹ جو ہم نے ایکسپینس کے لیے کیش بھیجا وہ تھا نائن ہنڈرڈ اگر آپ ان دونوں کو یہاں پہ جمع کر دیں گے تو یہاں پہ آئے گا ون تھاؤزنٹ اور جو کیش بچ گیا ہمارے پاس اینڈنگ جو کیش بچ گیا وہ مارے پاس ون ہنڈرڈ ہے تو اگر ہزار میں سے اگر ہزار میں سے سو بچ گیا ہو خرچہ کتنا ہو گیا آپ کا نائن ہنڈرڈ اب کو دیکھ لیں جتنے بھی ایکسپینس تھے ہم نے سارے یہاں پہ ریکارڈ کر لیے ہماری ایک انکم رہ گی ہے اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پیٹی کیش کے انڈنگ بیلنس میں پچیس روپے مارے شامل تھے مسلینیس انکم کے اور وہ ہیں پچیس سور یہاں نہیں وہ یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس پچیس روپے جب سب کی ریکارڈنگ آپ کی ہو جاتی ہے پھر آپ اپنے دونوں سائٹوں کو یہاں پہ کر دینا ہے اور پروفیٹ نکالنا ہے پروفیٹ کیسے نکال لیں گے یہاں پہ سم کریں گے آپ کی ٹوٹل انکم گیرہ سا سو پینسٹ آئے گی گیرہ سا سو پینسٹ تو ہم یہاں پہ نکال لیں گے نیٹ پروفیٹ یہاں بھی آئے گا ہمارے پاس بزنس کا نیٹ پروفیٹ یہ جو نیٹ پروفیٹ ہی جائے گا ٹرانسفر ٹو جنرل پروفیٹ اینڈ لوز اکاؤنٹ بزنس کا ایک بنے گا مین پروفیٹ نوز اکاؤنٹ اس کو وہاں ریکارڈ کریں گے فائنڈ اوڈ کیسے کرتے ہیں آپ اپنے ٹوٹل انکم میں سے سارے خرچے مائنس کر دیتے ہیں تو آپ کو بزنس کا پروفیٹ یا لوز مل جاتا ہے اب دیکھ لیں آپ آپ برانش اکاؤنٹ بنایا تب بھی آپ کا وہی پروفیٹ آیا ہے 9,715 اور اب آپ نے اس کا ٹرینڈنگ اینڈ پروفیٹ اینڈ لوز اکاؤنٹ بنایا تو تب بھی آپ کا وہی بیلنس آیا 900 سوری 9,715 اور امید ہے کہ یہ بھی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ٹرینڈنگ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ساری برانی باتیں ہیں وہی نیا اپرانہ آپ کا فارمٹ ہے تو یہ ایک سمپل سا فارمٹ ہے جس اب بنائیں گے برانش کا ٹریڈنگ ایڈ پروفیٹ اینڈ لوز اکاؤنٹ بس فرق یہ پڑے گا کہ ایک ہی کوئیسن کے اندر یہ دونوں آگئے ہیں آپ بھی کوشش کریں کہ اگر یہ کوئیسن آپ کو پیپر میں آ جائے تو پہلے برانش اکاؤنٹ بنا لیں کیونکہ ساری ورکنگ آپ نے جو برانش میں کرنی ہے وہی یہاں پہ آپ کی یوز ہو جانی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ کوئیسن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آہ اس کوئیسن اس جب آپ اس کوئیسن کو چینل پر دیکھیں گے تو اس کی ڈسکرپشن میں آپ کو آہ اس کا سلوشن دونے ملے گا سلوشن سارے میں آپ کو اگلی ویڈیو جو مری لاسٹ ویڈیو ہوگی فیفٹین کوئیسن کی میں وہاں پہ اس کو اپلوڈ کر دوں گا ہاں نوٹس آپ کو دوبارہ اگر کسی نے ڈاؤنلوڈ نہیں کیے تو اس کوئیسن کی ڈسکرپشن میں جا کے اس کے نوٹس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا تو امید ہے کہ یہ کوئیسن کا سلوشن بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ہم ملتے ہیں اگلے کوئیسن میں جو مارا آخری کوئیسن ہوگا کوئیسن نمبر فیفٹین تو آپ سب کا شکریہ اللہ حافظ